اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ڈراما سیریل جانے جہاں کی نئے آنے والی اپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مانور جو تیمور سے شادی کرنے کا تہہ کر چکی ہے وہ شہرام سے بھی اس بات کا ذکر کر چکے وہ تیمور سے شادی کرنے پر بہت خوش ہے مکمل تفصیلات کو جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیں تیمور سے شادی کرنے پر بہت خوش ہے شہرام مانور کی باس ان کا بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مانور سے محبت کرتا ہے لیکن مانور شہرام کی بجا ہے تیمور سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے اب شہرام کا دل ٹوٹ گیا ہے شہرام اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ وہ ساخت قسم کی شہریہ کعوض کے ٹکڑے پر لکھ رہا ہوتا ہے جی ہاں دوستو وہ شہری جو شہرام کعوض کے ٹکڑے پر لکھ رہا ہوتا ہے دراصل حقیقت میں شہرام کے دل پر لکھی جاری ہوتے کیونکہ وہ شہری جس کے لئے وہ لکھ رہا ہے مانور ہے مانور سے انتہا کی محبت کرتا ہے لیکن مانور جو کسی اور سے شادی کرنے جاری ہے لیکن شہرام بھی مانور کے ساتھ ابیشہ کھڑا رہا ہے جی ہاں دوستو دوسری طرف کبیر جس کو یہ ساری باتیں پتا چل چکے کہ وہ سوچتے کہ مانور پہلے شہرام کی پرچھائی تھی لیکن اب اس کی شادی تیمور سے ہونے جاری ہے اب میں ایسے مانور کی زندگی برباد کر سکتا ہوں لیکن وہ یہ بھول جاتے کہ شہرام اب بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اب بھی شہرام کی پرچھائی ہے اس بار بھی اس نے دوبارہ سے ہوئی ارکتے کرنا شروع کر دیا مانور کو اکیل اور تنہا دیکھ کر اسے تنگ کرنے پہنچ گیا لیکن کبیر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شہرام بھی وہاں پہنچ جائے گا جی ہاں اب یہاں سے بیسٹ سین شروع ہوتا ہے کیونکہ شہرام نے کبیر کے ساتھ جو کیا وہ علاقہ ہے بھل سے اس سے یہ بھی کہا کہ یہ گاؤں تمہارے باپ کا نہیں ہے جہاں تم اپنی مزی کرتے پھرو ایندہ تم نے مانور کو تانگ کیا تو تمہیں دیکھ لوں گا یہ سارا منظر دیکھ کر مانور چونک جاتی ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جی ہاں یہاں پر کبیر بھی پہنچ جاتا ہے مانور سوچ رہی ہوتے کہ جس سے میں شادی کرنے جاری ہوں وہ تو کھڑا رہا میری لئے کچھ نہیں کر سکا آج بھی شہرام نے اس دنندے سے مجھے بچایا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے الحافظ